اسلام علیکم جی آج کا ٹاپک ہمارے پاس گرینڈ کینونیکل انسیمبل کے بارے میں ہے ہم دیکھیں گے کہ گرینڈ کینونیکل انسیمبل کے کیا ہوتا ہے کیسے اس کا ٹول بنایا جاتا ہے اس کی پرابیبیلیٹی ڈسٹیبیشن کیا ہے اس کا فارمولا یعنی کیا سے بنے گا تو اس سے پہلے اس کو سمجھنے سے پہلے اس کی ضرورت کیوں پڑی پہلے تو یہ سمجھتے ہیں تو اب تک ہم نے مایکرو کنونیکل انسیمبل پڑھا جس میں ہم نے پڑھا تھا سیم انرجی آپ کے پاس ہے اور سیم نمبر آف پارٹیکلز ہیں اب اس کا کوئی استعمال نہیں ہے تھرموڈینمکس میں کیونکہ تھرموڈینمکس تو ایسے چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جس میں ہیٹ ریزروائی کے ساتھ کونٹیکٹ ہوتا ہے کسی گیون ٹیمپریچر پہ اور ہم اس میں انرجی کی ایگزیکٹ ویلیو بھی نہیں جانتے ٹیمپریچر بھی ایوریج انرجی کے طور پہ یعنی ہم دیکھا جاتا ہے اس میں تو اس کا اتنا زیادہ پھر عمل دخل نہ ہوا اس بنیاد پہ پھر ہم نے کیا بنایا کینونیکل انسیمبل بنایا جس میں کنڈیشن کو تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہوئے کہا انرجی کو بھئی آنے جانے دو یعنی سب سسٹم کو اسے انرجی ریزروائی یا ریمیننگ سسٹم میں آنے جانے کی پرمیشن دی گئی تو اس سے کافی آسانی ہوگی کیونکہ تھرموڈائنمک میں بہت سارے معاملات ایکسچینج آف انرجی پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں جس میں پرفیکٹ گیس ہے یعنی آئیڈیال گیس والا معاملہ ڈائیٹامک مالیکیول والا سمپل کرسٹل والا معاملہ مگر کینونیکل انسیمبل ہم اس جگہ پہ نہیں اپلائی کر سکتے تھے جہاں پہ پارٹیکل بھی ایکسچینج ہوتے ہوں یعنی آپ کے پاس جیسے کیمیکل پروسسز ہیں کوانٹم پروسسز ہیں جن میں آپ کے پاس فوٹان جیسے پارٹیکل کریئیٹ بھی ہو رہے ہیں ڈسٹرائی بھی ہو رہے ہیں یعنی چینج آ رہا ہے آپ کے پاس ویری کر رہے ہیں تو وہاں پہ اتر کانونیکل انسیمبل نہیں لگ سکتا تھا تو اس لیے ہمارے پاس ایک نئی لوجک ہمیں بنا کہ ایک نیا انسیمبل ڈیزائن کیا جائے جس میں ٹوٹل نمبر او پارٹیکل کو جو کانسٹنٹ رہنے کی شرط ہے اس کو بھی ریلیکس کر دیا جائے تو ایسا انسیمبل جس میں انرجی بھی ایکسچینج ہو سکے جس میں نمبر او پارٹیکل بھی ایکسچینج ہو سکے اسے ہم کہیں گے گرینڈ کانونیکل انسیمبل آپ جیسے اس فکر میں بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم ہم نے بنایا اس میں انرجی میں نے ایک راستہ کھلا دے دیا انرجی بھی ایکسچینج ہو سکتی ہے پارٹیکل بھی ایکسچینج ہو سکتے ہیں یہ بڑا ایک طرح سے واضح یعنی کنسٹ سمجھاتی ہے گرینڈ کانونیکل انسیمبل کا اچھا گرینڈ کانونیکل انسیمبل انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا کیا ہے ٹیمپریچر ہے والیوم ہے میو یعنی کیمیکل آپ کے پاس پوٹینشل جیسے آپ بولو گے پر پالی کیمیکل پوٹینشل پر پارٹیکل جسے ہم کنسٹیڈر کر رہے ہوتے ہیں اب جب اس کے مقابلے یہ ہم بات کریں گرینڈ کانونیکل کی کانونیکل میں کیا تھا انڈیپینڈ ویریبل تا ہے ٹیمپریچر والیوم اور نمبر اور پارٹیکل اب اینڈ کو چینج ہو گیا اینڈ چینج ہو گیا میو سے جسے میں نے کہا کہ مائنس ٹی ایس مائنس میو این یعنی فری انرجی کی بجائے ہم اس طرح گرینڈ پوٹینشل کو ڈسکس کریں گے اس میں بدلاؤ لے آئیں گے اگر آپ فری انرجی دیکھتے تھے یوں مائنس ٹی ایس کا کنسپٹ آ رہا تھا ہیلمنٹس فری انرجی میں بگر اب اس کے ساتھ میں مائنس میو این والا فیکٹر بھی آ گیا تو اس کی ویلیو منیموم ہوگی جب آپ ٹی وی اور میو کو کیا کریں گے فکس کر دیں گے ٹھیک ہو گی بات اچھا اب گرینڈ کرونیکل انسیمبل میں جو ڈسٹریبیشن فنکشن ہے اور جو فیس پیس ہے وہ ڈپینڈ کرے گی کس پہ نمبر آف پارٹیکلز پہ یعنی اگر نمبر آف پارٹیکل چینج ہوتے ہیں تو ڈسٹریبیشن فنکشن بھی چینج ہوگا فیس پیس بھی چینج ہوگی یہ بات آگے چل کے دوبارہ بھی آئے گی آپ کے پاس اب مجھے کیا نکالنا ہے گرینڈ کرونیکل پروبیلیٹی ڈسٹریبیشن نکالنا ہے کیا مطلب آپ سمجھو کہ آپ کے پاس ایک میکرو کرونیکل انسیمبل ہے جیسے آپ یہ ڈاٹی لائنوں سے دیکھ رہے ہو ترچی لائنوں سے جو ریپریزنٹ کرے گا ایک آئیسولیٹیڈ سسٹم کو یعنی ایزا ہول اس پورے سسٹم کی انرجی کانسٹنٹ ہے اوکیوگی بات اب اس میکرو کنونیکل کے اندر میں نے چھوٹے چھوٹے سب سسٹم بنا دیئے جو کہ آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں ان میں انرجی بھی ایکچینج ہو سکتی ہے پارٹیکل بھی ایکچینج ہو سکتا ہے اوکیوگی بات ٹھیک ہے میں کوئی ایک سب سسٹم لے لیتا ہوں اور اس کے ساتھ لکھ دیتا ہوں اس ٹی اسے یعنی اس ٹی سے ڈینوڈ کر دیتے ہیں اور جو بکیا ہے اسے ریزر وائر کہہ دیتے ہیں اسے آر سے ریپریزنٹ کر دیں گے تو آپ کا جو ٹوٹل سسٹم ہے اس کا لئے وہ کس سے ڈونیٹو ہو رہا ہے ٹی سے ہو رہا ہے تو ٹی ریپریزنٹ کر رہا ہے مایکرو کنونیکل سیمبل یہ پورے کو پورے کو ٹھیک ہے اس کی انرجی کانسٹنٹ ہونی چاہیے ظاہر ہے مایکرو کنونیکل ہے تو کوئی انرجی سیم نہیں ہوگی ایزا ہول پورے سسٹم کی انرجی کانسٹنٹ رہے گی اور اس کے نمبروں پارٹیکل بھی کانسٹنٹ رہیں گے جو کہ اینٹی کے طور پر میں نے لے لیے تو سادہ سادہ بات اب اگر میں ون لائنر کہوں یہ جو آپ کو پوری تصویر نظر آری ہے یہ مایکرو کنونیکل ہے اس کے اندر جو سب سسٹم بنگے وہ گرینڈ کانونیکل ہیں جو انرجی بھی اسچینج کر سکتے ہیں پارٹیکل بھی اسچینج کر سکتے ہیں مگر اوورال پورے کا پورے میں انرجی کانسٹنٹ ہے نمبروں پارٹیکلز کانسٹنٹ رہیں گے اچھا جی اب ای ایس اور یہاں پہ ای ٹی دو طرح کی انرجی ڈسکس ہوگی ایک انرجی ہوگی سب سسٹم کی جو آپ کو یہاں سے آپ سمجھ آ رہا ہے اور ایک انرجی ریزر وائر کی ریزر وائر کی سے کہنا ہے جس سسٹم کو سیلیکٹ کر لیا وہ آپ کا سب سسٹم بکیا ساری چیز جو بات چکی وہ آپ کی ریزر وائر اوکے پھر این ایس اور این ٹی این ایس نمبروں پارٹیکل ہوں گے سب سسٹم میں این ایٹی نمبروں پارٹیکل ہوں گے ریزر وائر کے اچھا جی تو ہم کہیں گے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ سب سسٹم اور ریزر وائر انرجی ایکسچینج کر سکتے ہیں پارٹیکل بھی ایکسچینج کر سکتے ہیں کنڈیشنز کے طریقہ ہم اس پہ جو کنڈیشنز اپلائی کریں گے اس کے قارڈنگ تو اب آپ کے پاس ای ٹی برابر ہے ای آر یا ای ایس کہہ لو سوری یہاں پہ میں نے ایکول کا سائن دے دیا ہے یہاں پہ بیچ میں آپ کے پاس پلس کا سائن آنا اوکے تو اس کا مطلب سسٹم کی جو انرجی ہے ٹی میں نے بولا تھا کہ ٹی کس کو ریپریزنٹ کرے گا ٹوٹل سسٹم کو ٹی سے ریپریزنٹ کرنا ہے تو پورے سسٹم کی انرجی کس سے آئے گی ای آر یعنی آپ کی ریزر وائر پلس ای ایس سب سسٹم این ٹی ٹوٹل نمبر پارٹیکل ریزر وائر کے نمبر پارٹیکل پلس سسٹم کے جو آپ کے سب سسٹم کے جو نمبر پارٹیکل ہیں مل کے بنیں گے اوکے اچھا اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے پروبیبلیٹی چاہیے کہ میں وہ سب سسٹم معلوم کر سکوں جس میں آپ کے پاس اینڈ پارٹیکل ہے وہ فیس پیس آپ کے بعد ڈی گیمہ کے اندر ہے وہ معلوم ہو کرنا ہے مجھے یہ فیس پیس آپ کے پاس چینج ہو سکتی ہے اگر میں نمبر پارٹیکل چینج کر دوں سب سسٹم کے اچھا جی تو آپ نے اس سے پچھلا جیسی میں نے پارٹیشن ایکول پارٹیشن آف انرڈی کا تھیورم پڑھایا اس میں میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے اپنی فیس پیس کو دیکھنڈنس دیکھی تھی اب چونکہ یہاں پہ دیکھنڈنس نمبر آف پارٹیکل پہ ہے تو وہاں پہ میں نے انرڈی کو پہلے مومنٹم کوارڈینیٹس اور پوزیشن اور مومنٹم کوارڈینیٹس کے تحت دیکھا تھا لاسٹ لیکچن میں تو میں نے کسی ایک کے اوپر جب میں نے دیکھنا تھا تو میں نے اسے باقی سسٹم سے الگ کر لیا تھا یہاں پہ بھی سیم اسی کے تحت میں سوچ رہا ہوں کہ اگر مجھے اپنا سب سسٹم ڈھونڈنا ہے تو میں اس سب سسٹم کو بکیا سب سسٹم میں ان سے کنسیڈر رکھ رہا ہوں اب انٹروپی جو آپ کی ریزروائر کی ہے اسے آپ سگمہ آر سے لکھ سکتے ہیں لاغ آپ کے پاس ڈیلٹا گیما اب آپ کے پاس ڈیلٹا گیما کیا ہے والیوم اور فیس پیس اور فریزروائر اب آپ یہاں سے اس کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ویلیو اس پر دپینڈ کار ایکسپنینشل کے ساتھ آئے گا یہ ویلیو آپ یہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں اب اس ایکویشن نمبر ٹو سے یہ ہماری بنیادی ایکویشن بن گئی اس میں یہ ایکسپنینشل کی سیریز پاور سیریز ٹیلر تیورر کے ساتھ اوپن کریں گے پھر اس کے اندر یہ جب وہ سیریز اوپن ہو جائے گی اس کے بعد یہ دو فارمولے اس کے اندر ریپلیس ہو جائیں گے یعنی ان کی ویلیوز یہ بنی بنائی ویلیوز آ جائے گی وہاں پہ اس کی جگہ یہ ریپلیس کر دیں گے تو اب آپ کے پاس کیا ہے جناب جیسے آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں میں سمجھا سکتا ہوں کہ یہ پارشل سگما اور پارشل آئی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سوری یہاں پہ مجھے سمال اینڈ یوز کرنا ہے جی تو اب آپ کے پاس یہاں پہ ویلیو پلیس کر سکتے ہیں اس جگہ پہ ویلیو پلیس کرو گے ان دونوں کی تو یہ سیمپلیفائیڈ ورژین آپ کے پاس اس طور پہ لکھا جا سکتا ہے تو جنابے والا اب آپ نے یہ ویلیو اٹھائی جو آنسر سیمپلیفائیڈ کر کے میں نے ڈیریکٹ لکھ دیا آپ اسے ڈیریکٹ لکھ سکتے ہیں ایکویشن ٹو میں یہ سمجھ آنا نا ریڈ کی ویلیو ریڈ کی جگہ آگئی ٹھیک ہے اب کیا ہے اب اس میں دیکھو سی اور ا کی پاور سگمہ آر این ٹی یہ اسے میں نے ا کا نام دے دیا نارملائزیشن کانسٹنٹ اور اسے میں ا کی پاور سگمہ آور ٹار لکھ سکتا ہوں یہاں پہ سگمہ آپ کے پاس شو کرے گا کہ گرین پوٹینشل یا تھرموڈرمک پوٹینشل آپ اسے بول سکتے ہیں تو یہ ویلیو میں اس اے کی جگہ ریپلیس کر سکتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے سمجھا گی نا اس میں سے کیا اٹھایا سی اور اس میں سے یہ ریڈ والا ا کی پاور اس کو الگ کر لیا اس کو الگ کر کے کیا لے لیا اے بکیہ آپ کے پاس ڈی گیمہ این ایس کو باہر رہ دیا اور یہ والا ایکسپنینشل فنکشن بھی ویسی رہنے دیا ان دونوں کی جگہ ہم نے اے لگا دیا پھر اے کی ویلیو بھی ساتھ ہی پلیس کر دی اب آپ دیکھو میں نے سبسکرپٹ ختم کر دی ہیں میں نے پور کہا کہ پورے سبسکرپٹ کے لیے میں اسے جنرلائز کر دیتا ہوں ٹھیک ہوگی بات تو اب آپ کے پاس یہاں سے یہ ایکویشن آگی یہ ایکسپنینشل کٹھے کر کے لکھے جا سکتے ہیں اب آپ اس کی نارمالیزیشن کنڈیشن لگاؤ گے تو پروبیلٹی ایکول ٹو ون ہونی چاہیے تو آپ نے جو اس سے پہلے پڑھا ہوئے تو آپ جانتے ہیں رو اینڈ اور ڈی گیم اینڈ برابر ون کی ہوگا اگر آپ اس ایکویشن کا اس ایکویشن کے ساتھ موازنہ کرو تو آپ کو مماثلت نظر آئے گی کہ ڈی گیم اینڈ اس میں بھی ہے ڈی گیم اینڈ اس میں بھی ہے رو اینڈ یعنی جو میری دینسٹی ایکویشن ہے وہ اس میں نکالی جا سکتی اس ٹول کے ساتھ تو یہ اب آپ کے پاس انسیمبل کی جو پروبیلٹی دیسٹریبیشن ہے جو اس ایکویشن میں آئی اسے ہم گرینڈ کنونیکل انسیمبل کی ایکویشن بولیں گے تو یہ جناہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کچھ بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نیچ اکمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی ہے انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ